ہلو می فرنڈز میرے نا محمد نویدے اور میں آپ کو آج اس لیکچرے میں ایم ایس ایکسز کے اندر کیلکولیٹر بنانا سکھاؤں گا اس کے لئے سب سے ہمارے پاس ایک ٹیبل ہونا چاہیے دیفنیٹی جب بھی آپ ایم ایس ایکسز سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا بیس بنانے کے بعد جب یہاں پہ آپ آتے ہیں تو دیفنیٹی آپ یہاں پہ ٹیبل ضرور دیکھتے ہوں گے اگر نہیں دیتے اگر آپ کو ٹیبل نہیں ملتا تو principal میں چلے یہ ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ موجود ہے آپ یہاں پہ کلیک کرے تو آپ کو یہاں پہ ٹیبل مل جائے گا اب ہمبریم کیا کریں گے ہم اس کی ڈیزائن پہ میں جائیں گے ڈیفنیٹی آپ چلے جاتے ہیں ڈ ریزان بھی ہم کرے اس کے بعد ہمیں یہاں کچھ نام دینا ہے ہم بھیoxide بھی دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ cafe Surprise ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ fields ہے صحیح سب سے ہم کیا کریں گے سب سے ہر لکھیں گے first value اور وہ کیا ہوگا ہمارے پاس first what کیا ہوگا ہمارے پاس number اس کے بعد ہمارے پاس second value وہ ہے میں کیا ہوگا number ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس answer اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہ بھی ہم number کرتے ہیں یہ number اب ہم ہی کیا کرنا ہے اب اس کو سیو کرنا ہے دیفنیلیٹ کلوس کریے سیو کر دیں گے تو دیفنیلیٹ ہمارے پاس اگر ہم اس کو آپن کریں گے تو ہم دیسے ہوتے ہیں فرسٹ ویلیو ہی ہماری پاس ہے سیکنڈ ویلیو ہے اور اب ہم آنسر ہے یہ تو ہم تھا ہمارا پہلا کام اب دوسرا کام کیا ہے کہ ہم کریٹ میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم فوم پر کلک کر دیں گے جسے ہم فارم پر کلک کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ہم فارم کی دنیا میں آ جائیں گے ہم فارم میں آ جائیں گے اور اس کو ہم کیا سیف کرنا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں کنٹرل ایس کریں گے دیفنیٹی یا تو اگر یہاں پر کراس نظر ہے وہاں کلک کریں گے دیفنیٹی یہ آ جائے گا تو کالکلیٹر ہم کی نام دیتے ہیں اتنا کافی ہے ہمارے پاس صحیح اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے ہمیں ایک بڈن چاہیے جو سب کو کلکلیٹ کریں یعنی پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کا تو اس کے لئے ہمیں کہاں جانا پڑے گا ہمیں اس کے ڈیزائن ویو میں جانا پڑے گا ڈیزائن ویو کو پتا ہے کیا ہے ہم دیفنیٹی اس کے بارے بات کر چکے ہمیں کیا کرنا ہے دیفنیٹی اس کے ڈیزائن ویو میں جانا ہے اور ہمارے پاس یہاں پر بڈن موجود ہیں تو ہم یہ بٹن ایک پیرا بٹن لیں گے اسے نہ ہوں اس کے بعد ایک نیا بٹن لیں گے اس کے بعد ایک نیا بٹن لیں گے اس کے بعد ایک اور بٹن لیں گے اس کے بعد ایک اورین ہوں لیں گے یہاں سے یعنی پلسانیس ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ مرٹیپلائی اگ تو ہم نے بٹن لے لئے understanding کیا کرنا ہے گا ان اس کو سائز کاب دیکھ لیتے ہیں اس کی یہ جیسے ہو جائیں تو اسATE собойکہ سے کر لیں گے سب کے تقریباً صحیح ہے تو اب یہ تو اچھے لگ رہے دیفنیٹی اچھی آلات میں ہم کو بہت سا چیز ہم کر سکتے ہیں دیفنیٹی وہ بھی ہم کرتے رہیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم کوئی بٹن پر کلک کرنا ہے سب سے ہم یہ کمانڈ جو 11 ہے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پر چلیں گے کہاں چلیں گے ایونٹ پر چلیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر سارے ایونٹس موجود ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ایونٹس یہ ایک یہ اچھیا ہے ہم نے اس کے بعد ہم بات کر چکے ٹھیک ہے فوکس ہے سارے چیزی بعد ہم کر چکے تو ہم کیا کریں گے ہم ٹھیک پیچھے جائیں گے یعنی کہ کوئی ٹھیک کرے تو تو اب ہمیں کیا کرنے اس پیچھے Click جائیں گے والم اینڈ پرو Kollegen پر جائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کرنے پہ ٹھیکسے جھا کوئی ڈارڈ نظر ہے اس پر ہم ٹھیک کر دیں گے جب ہم ٹھیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ویژیل سٹوڈیو یا ساری ویژیل بیسک کی دنیا میں آگئے اسٹوڈیو الگ ہے ویژیل بیسک کی دنیا میں آت سکے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں سارا کم یہاں پر کرنا ہے اب فروریہ کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں لیکن دیکھنا ہے کہ آنسر کیا ہے اگر آپ کوئی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہا نہیں میں آپ کو واپس سمجھا دوں گا مقر آپ اپدہ سو zasad دیکھتے رہے دفعی آنسر اے نے دیکھنا ہے پڑے گا اور ہمارے کونسی فرس ویلیو ہے تو آنسر is equal to first value plus second value اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے دیفنیٹی اور یہاں پہ کر لیں گے ہم لوگ اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کر رہے ہیں ہم فارم ویو میں جائیں گے اور ڈیفنیٹی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایرر نہیں آ رہا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں لیتے ہیں فرس ویلیو کیا ہے ٹویل اور ٹویل اس کا آنسر بتا دو جیسے میں کلک کرتا ہوں دیکھا آپ نے آ گیا ٹویل پلس ٹویل اکویس ٹویونٹی فور یہ کیسے ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں صحیح نہ سمجھے آپ کو تو یعنی کہ اب یہ کیا کر رہا ہے یہ ہمارے پہلی کام ہمارے پاس ہوگا ایک بڑن کا جو کیا کر رہا ہے جو بھی ہم رکم لکھیں گے یعنی کہ پہلی ویلیو کے اندر اور دوسری ویلیو کے اندر جب بھی ہم اس پر کلک کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس یہ ہمیں آنسر دے دے گا یہ پلس کا آنسر دے گا اب اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو پتا نہیں چلا کہ پلس ہے مائنس ہے تو یہاں ہم کر لیں گے تو یہاں لکھ دیں گے ہم پلس dealerer پلس یایSON لگاتے ہیں definitely plus کے لئے اور یہ کس کے لئے یہ مائنس کے لئے sorry emergency اور یہ divide کے لئے اور یہ multiply کے لئے multiply کہتنا رہتے ہیں دیکھТے ہوں کہ ہم پتہ چل رہا ہے کہ پلس کرتا ہے کہ debateọi ہے یہ campeon اور اَر хот کردیں ہم پر وہی ہے پر ر��요 کا کر دیں وکا آپ geg pick کر دیں و chínhی فیرم کردیں اور یہاں پہ جان گے ان سلام za 순간 زیادی ہے cutting اگر میں یہاں پہ آؤں برابر کرتا ہوں تو یہاں پر وہ ہی آئے گا صحیح ہے تو میں نے کیا کر دیا میں نے برابر کر دو اس کو پلس کر دو دوسری کیا ہمارے پاس یہ ہے اس کے دنمیان پلس کر دو اور سکر ویلیوا کے ساتھ تو جو بھی اس کا آنسر ہو گا اور جو دوسری ویلیوا پلس کرو اور جو آنسر ہوگا وہ اس کے اندر آپ دکھا دو سمجھا ہے آپ کو سمجھا گیا اب اسی طرح سے میں نے کیا گیا آنسر یعنی کہ یہ برابر ہے کس کے میں نے کہا جو فرس ویلیوا ہے یعنی اس کے مائنس کر دو اس ویلیو جارہ مزیقت میں گیا ہے جو ہے وہ یہاں پہ آپ آنسل کریں دکھا دینا تو تو دیفین نے یہاں پہ دکھا دیا اب کی تھا اب ہم یہاں پہ آئیں گے ڈیوائٹ کا اندر اور جھا ہم لوگ یہاں پہ select کر لے تھے پورا کری دی ایچھے ہیں ، ctrl و háیٹ ہم کیا کریں یہاں پہ ڈیوائٹ کر دیں گے ، اس طرح سے یہاں پہ آئیں گے اور ہاں پہ ہم ڈروپنر سمجھ رکھ کریں گے ، ہام�� پرسمج جائیں گے اور یہاں پہ c اور یہاں پہ آگا c و کر دیں گے اور یہاں پہ اس کے دنے میں ہم ملٹی پلائے کر دیں گے سمجھے آپ کو یعنی کہ ایک ہی چیز میں اس کو بابا کبھی پیس کیا ہے سمجھے آپ کو پہلے پلس کرتا ہے اس کے بعد مائنس کر رہا ہے اس کے بعد ڈیوائیڈ کر رہا ہے اس کے بعد ملٹی پلائے کر رہا ہے اب ہم اس کے چیکنگ باری آگئی تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا صافر ایک کیسے چل رہا ہے تو پلس کرتے ہیں 12 پلس بارہ 12 پلس 12 تو 24 12 minus 12 کیا ہمارے پاس 0 ہے دیکھیں ہم اگر ڈیوائیڈ کریں 12 divided 12 equals to 1 سمجھے آپ کو اگر ہم 12 ملٹی بلائے بے 12 کریں تو 144 سمجھے آپ کو یعنی کہ یہ پلس بھی کر رہا ہے یہ مائنس بھی کر رہا ہے یہ ڈیوائیڈ بھی کر رہا ہے اور یہ ملٹی بلائے بھی کر رہا ہے اور یہ آنسر کہاں دکھا رہا ہے یہ آنسر کے اس میں ہم دکھا رہا ہے سمجھ جائے آپ کو تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا ہے آج کے لیکچر میں ہم سیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم کیلکیلیٹر بنا سکتے ہیں ایم ایس ایکسس کے اندر آئے ہوپ آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے گوڑ سے دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا اگر تب بھی نہ سمجھ جائے تو اس ویڈیو کو واپس دیکھنے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی تھی سمجھ جائے گا کیونکہ میرے کیسے بہت ہی آسان ہے سمجھے آپ کو تو انشاءاللہ آپ سے اگلی لیکچر ملاقات ہوتی ہے تل دین اللہ حافظ